باکستان میں سب سے زیادہ جو آج کل کا جو رواہ چاہتا ہے یہ گیارمی شریف آئی ہے اب بڑے گیارمی شریف ہے اب چھوٹی گیارمی شریف ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ حضرت منسلک کرتے ہیں یہ بتاتا ہوں میں آپ کو شیخ عبدالقادری جنانی رحمت اللہ علیہ وسلم سے منسلک کرتے ہیں یہ چیز کو کیونکہ میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل غلط ہے اور یہ طریقہ کار انہیں نے یہ کیا اور اس تاریخ کو فاتحہ پڑھنا اور نظرانے دینا اور یہ چیزیں کرتے ہیں شیخ عبدالقادری جنانی کے نام پہ ہوتا ہے بکرا بکرا بھی کارتے ہیں خیراتی دیکھیں چٹتی ہیں بڑی باتیہ ہوتا ہے دیکھئے دیکھئے اس میں شیخ عبدالقادری جنانی کے نام پر اگر یہ گیارمی کرتے ہیں تو اس میں دو صورت ہیں اور دونوں اسلامی اعتبار سے غلط ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر شیخ عبدالقادری جنانی رمت اللہ علیہ کو راضی کرنے کے لیے اگر بکرا زوا کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں یا سطمہ خیرات کرتے ہیں تاکہ شیخ عبدالقادری جنانی راضی ہو جائے اور پھر وہ ہمارے لئے شفاعت کرے اللہ کی تو یہ شرک ہے یہ شرک ہے کیوں کہ عبادت ہماری ساری کی ساری اللہ کیلئے بھی چاہیے اللہ نے کیا فرمایا اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیئے کہ بے شک میری نماز میری گربانی میری زندگی میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کا کوئی شرک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے عبادت ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت ہونی چاہیے نہ کہ کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لعناللہ من ذابح لغیر اللہ لانت ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے دباہ کرے تو اگر کوئی شیخ عبدالقادری جلانی کے لیے دباہ کرتا ہے اس کے لیے لانت ہے اور یہ شرک ہے ایک صورت یہ ہے اگر تو کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ شرک ہے اور اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کے لیے بقرا دباہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر بقرا دباہ کرتے ہیں لیکن شیخ عبدالقادری جلانی کے انشاءالی ثواب کیلئے کرتے ہیں تو یہ بیدت میں آئے گا اس لیے کہ کسی بھی عبادت کے لیے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کے کرنے کا حکم دیا ہے جو طریقہ دیا ہے ہم اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسی کو مطابق عمل کرنا چاہیے کیونکہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من احدت فی عمرنا حیدہ ما لائزہ منو فورد کسی نے کوئی ہمارے حکم میں ایسی چیز ایجاد کی جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ ریجکٹ ہے جبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلم شریف کہتے ہیں کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ ریجکٹ ہے تو کیا گیاروی شریف منانے کا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کیا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مقرر کیا ہے اور متعین کیا ہے یا کوئی ڈیٹ فکس کیا ہے کہ اس ڈیٹ میں شیخ عبدالقادی جیلانی کے لیے یہ بگرا زبا کیا جائے دیگیں چڑھائیں جائے کھانا تقسیم کیا جائے باٹا جائے نہیں کیا ہے یہ بیدت میں آئے گا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی جہنم میں لے جانے والی نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ رَغِبْ عَلْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنْدِ جو میرے طریقے سے ہٹا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لئے گیاروی کسی بھی اعتبار سے شریعت کے خلاف ہے یا تو شرپ میں داخل ہو جائے گا یا بیدت میں داخل ہو جائے گا اور دونوں بدترین قسم کا گناہ ہے اس سے بسنا چاہیے نبی علیہ السلام کی کوئی گیاروی صحابی کرام نے نہیں کی ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی گیاروی کسی صحابی نے نہیں کی عمر فاروق کے گیاروی کسی صحابی نے نہیں کی کسی صحابی نے دوسرے صحابی کی گیاروی نہیں کی کسی تابعی نے کسی صحابی کی گیاروی نہیں کی خود صحیح عبدالقادری جلانی نے کسی کی گیاروی نہیں کی نہیں صحیح عبدالقادری جلانی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اے لوگا میری گیاروی کو وہ تو پکے سنت کے پابند تھے وہ تو نبی علیہ السلام کے فریقے پر چلنے والے تھے یہ آج کا لوگ پیٹ پالنے والے جیب بھرنے والوں نے ایک ذریعہ بنایا ہے یاروی کا نام دے کر وہ اپنا جیب بھرتے اور پیٹ بھرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بکرے زبا کرتا ہے جو پیشے لگاتا ہے جو خانے باڑتا ہے جو کوئی رہگار ہے اس کو عجر اور ثواب نہیں ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کو چلنا چاہیے جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے اس کو کرنا چاہیے کہ ثابت نہیں ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے سے انہیں جنت پر رہنا نسید ایک حضرت ایک چیز ایٹ کر دیجئے گا درہ بھائی بھی بیٹھے ہیں سارے جو مرنے کے بعد سوئیم اور چاریسوں جو کرتے ہیں اس کے بارے میں پہنچتے ہیں اس کو لاتی دوگیز اس کو لاتی دوگیز اس کو لاتی دوگیز